دیسمالی تاریخ کے عزیز دوستو آپ تمام کو یالی مدد آج ہم آپ کو ایک سلجو کی سلطان اور حسن بن سبا کا ایک واقعہ پیش کریں گے جب سے سیدنا حسن بن سبا نے قلعہ الموت فتح کیا تھا سلجو کی جو عباسی خلفہ کی طرف سے اس علاقے کے حکمران تھے وہ اسی فکر میں رہتے تھے کہ کسی طرح اسمالیو کو قلعہ سے نکال کر اس پر قبضہ کیا جائے چنانچہ اس کے لئے انہوں نے کئی بار قلعہ پر فوج کشی کی لیکن ہر دفعہ شکست کھا کر واپس لوڈنا پڑا اسی دوران سلطان ملک شاہ جو سلجو کی خمران تھا کا انتقال ہو گیا اور اس کے بعد اس کے بیٹوں میں تخت کے لئے کھانا جنگی شروع ہو گئی لیکن ملک شاہ کے بیٹوں میں سے جس کو بھی موقع ملتا قلعہ پر جڑائی کر دیتا مگر وہ کسی طرح بھی الموت پر قبضہ کرنے میں کامیاب نہ ہوئے گیارہ سو اٹھارہ ایسوی میں ملک شاہ کا بیٹا سلطان سنجار سلجو کی سلطنت کے تخت پر بیٹھا اس نے بھی الموت پر جڑائی کا ارادہ کیا اور ایک باری لشکل لے کر الموت کی طرف روانہ ہوا جب سیدنا حسن بن سبا رحمت اللہ کو اس فوج کشک کا علم ہوا تو انہوں نے اپنے ایک فیدائی کو رات کے وقت سلطان سنجار کے خیمے میں جب وہ سو رہا تھا ایک خط اور ایک خنجر دے کر بیجا اس نے سلطان کے سرہانے کے قریب خنجر زمین میں گاڑ دیا اور خط کو خنجر کی نوک پر لٹکا دیا جب سلطان صبح کو اٹھا تو وہ خنجر اور خط دیکھ کر خوبزدہ ہو گیا خط کا مضمون کچھ شیوں تھا اے سلطان اگر ہمیں تمہارے ساتھ ہمدردی نہ ہوتی تو یہ خنجر زمین میں نصب کرنے کے بجائے تیرے نرم سینے میں گاڑ دینا زیادہ آسان تھا اس کا روائی سے سلطان سنجار در گیا اور جان کے خوب سے اس نے سیدنا حسن بن سبا سے صلح کی درخواست کی چنانچہ سلطان سنجار اور سیدنا حسن بن سبا کے درمیان ایک معاہدہ تے پایا جس سے اسمالیوں کو بہت فائدہ پہنچا اور اس کے بعد سلطان سنجار کے اہد تک کوئی خاص شورش نہ ہوئی اور سیدنا حسن بن سبا نے اپنی تمام تر توجہ شام اور دیگر علاقوں میں دعوت فیلانے کی طرف مبزول کر دی امید ہے آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو آخر میں آپ تمام کو یالی مدک